بسم اللہ الرحمن الرحیم زندگی گزاریں گے جھوٹے اور منافق لوگوں کے ساتھ ایسے لوگوں یہ بلکل نہیں بنتی انگوٹے کا فرس پور جو ہوتا ہے وہ بھی اچھی لینٹ میں ہے یہ یہاں سے لے کے یہاں تک فرس پور ہوتا ہے تو اس کی اچھی لینٹ ہے تو فرس پور ہوتا ہے ویل پاور کا تو ویل پاور ان کی زبردست ہے اسی بھی کام کا ارادہ کریں گے ہنڈر پرسنٹ اپنے کام کو مکمل کریں گے سیکنڈ پور جو ہوتا ہے وہ لاجکہ ہوتا ہے اس کی لینٹ یہاں سے لے کے یہاں تک ہوتی ہے تو سیکنڈ پور بھی اچھی لینٹ میں ہے تو سوج بوجھ ان کی زبردست ہے پلیننگ ان کی زبردست ہے اب بات کریں گے ان کی بدائی کی یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو ان کی بدائی جو ہے وہ اس طرقے سے بند نہیں ہوئی اگر یہ آنکھ اس طرقے سے بند ہوتی تو پھر ان کو زندگی میں زیادہ بینیفٹ ملتا زیادہ فائدہ ہوتا اب اگر یہ بند ہو تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں جب یہ آنکھ بند ہوتی ہے نا خوبصورت آنکھ بنتی ہے تو آپ کی سکس سینس بڑی کمال کی ہوتی ہے یعنی کہ اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی بڑی پاورفل آپ کی سکس سینس ہوتی ہے اور آپ بندے کی فیس ریڈنگ بڑی اچھی کر لیتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ بھی فیس ریڈنگ کافی ہاتھ تک اچھی کر لیتے ہیں میں یہ نہیں کہتا ان کی فیس ریڈنگ کوئی بری ہوگی لیکن جس کی آنکھ بند ہوتی ہے اس کی فیس ریڈنگ زیادہ پرفیکٹ ہوتی ہے یہ کہیں نہ کہیں بندے کو ریڈ کرنے میں غلطی کر سکتے ہیں لیکن اگر ان کی آنکھ یہ بند ہوتی تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ بندے کو ریڈ کرنے میں غلطی کریں ایسے لوگ بندے کو زبرتستی کیسے ریڈ کرتے ہیں چہرہ شناس ہوتے ہیں بندے کا چہرہ دیکھے ان کو بتا چال جاتا ہے کہ یہ اچھا انسان ہے یا برا انسان ہے اس کے علاوہ جب آپ کی یہ آنکھ بند ہوتی ہے تو آپ کے بس روپیہ پیسہ دولت آتے ہیں روپیہ پیسے کی کمی نہیں ہوتی زندگی میں بڑی آسانیاں ملتی ہیں آپ کو اپنے رشتوں کا بڑا ساتھ ملتا ہے رشتوں کی محبت ملتی ہے اور زندگی میں آپ کوئی بڑا مرتبہ مقام حاصل کرتے ہیں زندگی میں آسانیاں ملتی ہیں آپ کو اور زندگی بڑی آپ کی آرام اور سکون کے ساتھ گزرتی ہے اور ایسے لوگ بڑے دور اندیش بھی ہوتے ہیں بڑے معاملہ فہم بھی ہوتے ہیں بڑی دور تک کہ یہ پلیننگ پہلے کر لیتے ہیں جتنی آپ کی اچھی بدہی بنے گی اتنی آپ کی آنے والے ٹائم کے لیے پلیننگ آپ کی بڑی زبردست ہوگی اور آپ بڑے زبردست ہی کیسے اپنی لائف کو لے کے چلیں گے لیکن جہاں یہ آنکھ ڈسٹرب ہوگی وہاں پھر آپ جذباتی فیصلے کریں گے غصے میں فیصلے کریں گے اور جلدبازی میں یا غصے میں کیے ہوئے فیصلوں کی وجہ سے آپ کو نقصان ہوتا ہے تو چلیں ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آگے دیکھتے ہیں کہ مزید ان کے لیفٹ ہینڈ پہ ہمیں کیا کوئی سیکھنے کو ملتا ہے رائٹ ہینڈ پہ کیا کوئی سیکھنے کو ملتا ہے میری عادت ہے کہ میں پہلے لیفٹ ہینڈ کو دیکھتا ہوں تو لیفٹ ہینڈ پہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر ان کی کافی زیادہ خوبصورت آنکھ بنی ہوئی ہے تھوڑی سی اوپن ہے لیکن اس کے باوجود روپیا پیسہ ان کے پاس آئے گا اور یہ زندگی میں ترقی کریں گے یہاں پہ دیکھیں انگوٹھا انہوں نے یہاں پہ ملائے تو یہ یہاں تک آ رہا ہے اگر آپ کا انگوٹھا اتنا لمبا ہو یہاں تک آ رہا ہو اس انگلی کے لئے لاس والی جو لائن ہے جوپیٹر فنگر کی اس کی لیند یہاں تک آ رہی ہے اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا بہترین لمبا اگھ اٹھا دیا ہے اور آپ زندگی میں ترقی کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دے گا اور زندگی میں بڑا مرتبہ مقام بھی آپ کو ضرور ملے گا اس کے بعد جناب بات کریں گے ہم ان کی زندگی کی لکیر کی لائف لائن کو دیکھیں تو شروع میں تھوڑی سی ہمیں ڈسٹرب نظر آتی ہے یہاں بھی جزیرہ بھی نظر آتے ہیں تو بچپن میں مشکلات پرابلم سٹرگل ان کی زندگی میں ضرور رہی ہے بچپن میں ظاہر ہے ان کی امی ابو کی زندگی میں پرابلم تھے سٹرگل تھی وہی چیز پھر بچے کے آدمی بھی نظر آتی ہے بچپن میں ہو سکتا ہے یہاں بھی جزیرہ بن رہے بچپن میں یہ بیمار بھی ہوئے ہو صحت ان کی کبھی خراب ہوئی ہو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں ان کی زندگی کی لائن تو زندگی کی لائن ماشاءاللہ لمبی ہے یہاں تک آ رہی ہے تو اللہ تعالی ان کو لمبی زندگی دے گا اسی نوے سال تک ان کی ایج ہوگی باقی دماغ کی لکیر اور زندگی کی لکیر جب واپس میں ملی ہوئی ہوتی ہے یہ ان کی زندگی کی لکیر ہے یہ ان کی دماغ کی لکیر ہے تو ایسے لوگ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں حساس ہوتے ہیں کوئی بھی ٹینشن آ رہے ایسے لوگوں کے دل و دماغ سے نکلتی نہیں ہے یہ ان کا مریخ مصبت ہے یہاں پر لائنیں نیچے کی طرف گر رہی ہیں تو غصہ آتا ہے لیکن کافی آتا غصے کو یہ کنٹرول کر لیتے ہیں ایک ایگو بھی پائی جاتی ہے بہرحال جرت اور دلیری ان کے اندر پائی جاتی ہے کیونکہ جرت اور دلیری کے لیے ہم یہ لائن بھی دیکھتے ہیں جب آپ کے ہاتھ میں یہ والی لائنیں مجود ہونا ہے ان کو بولتے ہیں گارڈین اینجل لائن یہ عام طور پر جو بہادر لوگ ہوتے ہیں جو حمد ہارنے والے نہیں ہوتے ان کے ہاتھ میں یہ آپ کو لائن لازمی نظر آتی ہے گارڈین اینجل لائن آپ کو خطرات سے بچاتی ہے جہاں کہیں آپ کی زندگی کو خطرہ ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی زبردست بلیسنگ ملتی ہے بندے کو یہ لائف کو پروٹیکٹ کرتی ہے لائف کو پروٹیکشن ملتی ہے اس لائن کی وجہ سے آپ کو اپنے رشتوں کا ساتھ ملتے ہیں آپ کو اچھے زندگی میں دوست بھی ملتے ہیں کچھ دوخہ بھی ملتا ہے زندگی میں میں یہ نہیں کہتا کہ سارے لوگ یہ آپ کو مخلص ملتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ اچھے لوگ آپ کی زندگی میں ہوتے ہیں اور ان کا ساتھ آپ کو ملتے ہیں باقی اگر آپ ان کا وینس ماؤنٹ دیکھیں تو وینس ماؤنٹ ان کا ماشاءاللہ کافی اوبرا ہوئے ہیں جب آپ کے بس اتنا زبردست وینس ماؤنٹ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا مرتبہ مقام دے گا زندگی میں آپ ترقی کریں گے ایک لائن یہ ایک لائن یہ ایک لائن یہ اور یہ چھوٹی لائنیں تو تقریباً تین بیٹے دو بیٹیاں یہ ان کی ترتیب بن سکتی ہے ان کے چار سے پانچ بھی اللہ تعالیٰ ان کو دے گا اور یہ لائنیں اولاد کی لائنیں بھی ہو سکتی ہیں اور یہ آپ کو مال و دولت بھی دیتی ہیں زندگی میں کامیابیاں بھی دیتی ہیں ان کو آپ دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد بھی دے گا اور زندگی میں اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیوں اور کامیابیاں بھی عطا فرمائے گا اس کے علاوہ اگر یہاں پر لائن ہے اور پھر یہاں پہ اگر آپ ڈاٹ دیکھ لیں یہ والی جو لائن بنتی ہے یہاں پہ جو بڑا ڈاٹ ہوگا وہ بیٹوں کا ہوگا اور جو چھوٹا ڈاٹ ہوگا وہ بیٹی کا ہوگا تو یہاں پر بھی آپ ڈاٹ کو کاؤنٹ کر لیں اور یہاں پر ان لائنوں کو کاؤنٹ کر لیں اگر یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی تقریباً برابر ریڈنگ آ رہی ہے تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اولاد دے گا بیٹے بھی دے گا بیٹیاں بھی دے گا تو اس کو ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں زندگی کی لائن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ زندگی ان کی ما شاء اللہ لمبی ہوگی زبردست ہوگی ہاں زندگی میں سٹرگل مشکلات چھوٹی چھوٹی آئیں گی یہاں پہ کچھ پرابلم ہے کچھ یہاں پہ پرابلم ہے بچپن سے لیکن بیس بائیس سال کی عمر تک تو اچھی خاصی سٹرگل ہے اس کے بعد پھر تیس پینتیس پہ بھی تھوڑی سٹرگل ہے لیکن آگے ان کی زندگی میں بہترین ہو جائے گی لیکن ساٹھ پہ جا کے ان کی صحت تھوڑی تھوڑی گڑھ بڑھ کرنی شروع کرے گی تو ان کو اپنی صحت کی طرف خیار رکھنا چاہیے ابھی سے ہی اپنی صحت کا خیار رکھیں گے تو ان کے لیے زیادہ اچھا ہوگا باقی یہ ہے ان کی برین لائن برین لائن اگر آپ دیکھیں گے تو برین لائن تھوڑی زی ہمیں چوڑی نظر آتی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ یہ چوڑی ہو جاتی ہے پھر یہ چلتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹائم ان کا بنتا ہے تقریباً تیس سے لے کے چالیس کے درمیان تیس سے لے کے چالیس کے درمیان جب دماغ کیلئی تھوڑی چوڑی ہوتی ہے تو اس پیریڈ میں ان کو تھوڑا سا ذنی دباؤ کا شکار ہوں گے پریشر زیادہ ہوگا دماغ میں جن کے کوئی نہ کوئی ٹینشن کوئی نہ کوئی فکر ان کے دسٹرب کرے گی اور جب دماغ کی لائن تھوڑی چوڑی ہوتی ہے تو بندہ زیادہ ٹینشن لیتا ہے اور زندگی میں پرابلم آتے ہیں اب ٹینشن آ کیوں رہی ہے یہ بھی میں آپ کو وجہ بھی بتا دیتا ہوں بڑی صاف اور واضح وجہ جو ہے وہ آپ کو نظر آ جائے گی جب بھی آپ کو دماغ کی لکیر میں کوئی دباؤ نظر آتا ہے کوئی پرشانی والا ٹائم نظر آتا ہے تو اس کو آپ میر کیسے کریں گے کیسے چیک کریں گے کہ یہ کیسے کس ٹائم پہ آئے گا اس کے دو طریقے ہیں یہ دیکھیں آپ آپ کیا کریں دماغ کی لکیر کو آپ اس طرح کیسے لے لیں مجھے یہاں پہ پرابلم نظر آئی ہے تو میں نے کیا کرنے میں اب دماغ کی لکیر کو دس بیس تیس چالیس چاس ساٹھ ستر تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ دس بیس تیس اور چالیس کے درمیان یہ مسئلہ بن رہے ہیں اب یہ میں نے دماغ کی لکیر سے یہ ماب لیا اب قسمت کی لکیر سے ہم کیسے ماب لیں گے یہ یہ پرابلم کب آ رہی ہے آپ اس کو یوں کر لیں ٹھیک ہے آپ اس کو برابر عصوں میں تقسیم کر لیں آپ دس بلکہ یہ نیچے سے شروع کریں گے اس کو دیکھیں قسمت کی لائن یعنی ان کی بے شک یہاں سے شروع ہو رہی ہے یہ آپ نے یاد رکھنے یہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے لیکن اصل میں ان کی قسمت نے یہاں سے سٹارٹ لینا تھا اب یہاں سے انہوں نے سٹارٹ لیا ان کی قسمت نے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ان کی تقریباً بائیس سے چوبیس سال ایج بنتی ہے تو یہاں تک تقریباً تئیس چوبیس سال کی عمر تک یہاں پر قسمت کی لائن نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 23-24 سال کی عمرتہ قسمت ان کو کوئی زیادہ سپورٹ نہیں کرے گی اس میں ان کو بہت زیادہ منت کرنی پڑے گی اور یہ اپنی قسمت خود بنائیں گے سیلف میڈ پرسن ہوں گے اور یاد رکھیں جب آپ کی زندگی کی لکیر سے یہ ہے ان کی زندگی کی لکیر یہاں سے قسمت کی لکیر نکلے زندگی کی لکیر سے جب قسمت کی لکیر نکلتی ہے تو یہ پکا سائن ہوتا ہے اس بات کا کہ ایسا بندہ سیلف میڈ ہوتا ہے اپنی قسمت خود بناتا ہے کوئی چاچا ماما پھوپیت آیا کوئی رشتہ اس کی مدد نہیں کرتا یہ اپنی میند سے اپنی قابلیت سے آگے بڑھتا ہے جوب حاصل کرتا ہے اپنا کیریئر بناتا ہے اچھی ایجوکیشن حاصل کرتا ہے اور جو کچھ بھی یہ زندگی میں حاصل کرتا ہے اپنے کھٹے بازو سے اپنی زبردست دماغی سلائیتوں سے ہی حاصل کرتا ہے تو اب ان کی جو 22-24 سال کی عمر میں انہوں نے اپنا یہاں سے ان کا کیریئر انہوں نے شروع ہے اور یہ دیکھیں یہ قسمت کی لائن یہاں سے شروع ہو رہی ہے یہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے یہ اوپر جا رہی ہے اگر آپ قسمت کی لائن کو مپیں گے تو کیا کریں گے آپ 10 20 30 40 40 60 70 80 اب آپ دیکھیں گے یہاں پہ 10 20 30 40 تو وہ تقریباً وہی ٹائم آ رہے ہیں کہ 30 سے 40 سال کی عمر میں جا کے ان کی زندگی میں کچھ پرابلم آئیں گے نیر آباؤٹ 40 کے قریب جاتے 30 سے لے کے 40 کے درمیان ان کی ایک پرابلم آئے گی وہ پرابلم آپ کو میں بتا بھی دیتا ہوں دیکھیں یہاں سے آگے قسمت کی لائن صحیح طریقے سے آگے ٹریول نہیں کر رہی اس کا مطلب یہ ہے کہ کمز کم 35 پہ جا کے ان کی زندگی میں پرابلم بننا شروع ہو جائیں گے اب میں لیفٹ ہینڈ کیوں دیکھتا ہوں اکثر بڑی بیعث کرتے ہیں نی لوگ سارا آپ لیفٹ ہینڈ پہ کیوں توجہ دیتے ہیں لیفٹ کو زیادہ کیوں پڑھتے ہیں رائیڈ کو کیوں نہیں پہلے پڑھتے ہیں بھئی لیفٹ بتاتے ہیں جو آپ کی زندگی کی جو اصل پرابلم ہوتی ہے نا جو آپ کی ریل زندگی ہوتی ہے اگر کسی انسان کی ریل لائف کو پڑھنا ہو تو اس کا لیفٹ ہینڈ بتائے گا کہ پرابلم کب آئیں گی اور کب اس کی زندگی میں مشکلات آئیں گی اب رائٹ ہینڈ یہ بتائے گا میں نے ان کا پہنے پہنچ کیوں کہ 35 پہ جا کے 30 کے بعد ان کی زندگی میں مسئلے بننا شروع ہو جائیں گے اب میں ان کے رائٹ ہینڈ پہ جا رہا ہوں کہ یہ پرابلم سے نکلیں گے کب اس لیے رائٹ ہینڈ پڑھا جاتا ہے لیفٹ نے تو بتا دیا کہ ان کی زندگی میں پرابلم آئیں گے اب رائٹ ہینڈ یہ بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا ان کو دماغ دیا ہوئے ہیں جتنی ان کے دماغی سلائٹیں ہیں ان کا انگوٹھا یہ بتا رہا ہے کہ یہ بڑے باعمت ہیں بڑے حوصلے والے ہیں بڑے جرت والے ہیں دلیر آدمی ہیں تو یہ اپنی دلیری بہادری حمد اور اپنی زبردست دماغی سلائٹ ہوں گا کتنا اچھا استعمال کریں گے یہ ان کا رائٹ ہینڈ بتائے گا تو اب میں ان کے رائٹ ہینڈ پہ جا رہا ہوں کیونکہ اگر ہم دیکھیں نا ان کے لیفٹ ہینڈ کو تو یہاں سے تو پھر آگے پتا لگتا ہے کہ جناب آگے تو زندگی کچھ ہے ہی نہیں ہے آگے تو کیریئر ہے ہی کوئی نہیں ہے اگر ہم طرف لیفٹ ہینڈ کی ریڈنگ اگر کریں گے تو یہاں تک تو ان کی زندگی چلیں گے چالیس سال تک تو ان کی زندگی بڑی بہترین ہو گئی لیکن چالیس کے بعد آگے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو کسمت کی لائن چلتی صحیح نظر آ رہی ہے نہیں نظر آ رہی ہے لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا یہ رائٹ ہینڈ پہ بھی ایسا ہی ہے اگر رائٹ ہینڈ پہ بھی ایسا ہوگا تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ چالیس سال کی عمر تک تو آپ کو زندگی بہت سپورٹ کرے گی آپ کو رشتوں کا ساتھ ملے گا لیکن چالیس کے بعد بلکہ پینتی سال کی عمر کے بعد کوئی رشتہ آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا کہیں سے کوئی مدد نہیں آئے گی اور آگے پھر آپ نے اپنی زندگی خود بنانی ہے خود آپ نے آگے بڑھنے اور زندگی بڑی اکلمندی کے ساتھ بڑی سمجھداری کے ساتھ آپ نے گزار نہیں ہے کیونکہ اب آپ کو رشتوں کی سپورٹ نہیں ملنی یہ لیفٹ اینڈ کیر ہے ان کو کسی رشتے کی کوئی سپورٹ نہیں ملے گی سگے بائی کی تک کی سپورٹ نہیں ملے گی یہ جب آپ کی لائف لائن آپ کی جب قسمت کی لائن جب یہاں پہ بلکل چلتے ہوئے رک جاتی ہے آپ کے سگے خونی رشتے بھی آگے آپ کی سپورٹ کوئی نہیں کرتے یہ میرا چیلنج ہے جو بھی اس وقت میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کو میرا یہ چیلنج ہے کہ اگر آپ کی قسمت کیلکیل یہاں پہ رہا کے رک جاتی ہے آگے نہیں چلتی تو آگے پھر آپ نے اپنی قوتے بازو کے ساتھ اپنی قسمت خود بنانی ہوتی ہے اپنی میند سے اپنی قابلیت سے یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ ان کی قسمت بلکل برباد ہوگی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین دماغ دیا ہوئے بہترین دل دیا ہوئے بہترین ان کی زندگی ہے لیکن انہوں نے آگے کرنا کیا ہے آگے انہوں نے اپنی میند سے اپنی قابلیت سے اپنی سمجھداری سے آگے بڑھنے کسی بندے کی سپورٹ نہیں ملے گی جب قسمت کی لائن آگے نہیں چلتی اس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ سپورٹ کوئی نہیں ملے گی آپ کو اب آپ نے اپنی زندگی خود بنانی ہے اپنی میند سے اپنی قابلیت سے تو اب ہم ان کے سیدھا رائٹ ہینڈ پہ جائیں گے اب ہم ان کے سیدھے رائٹ ہینڈ پہ جائیں گے اور وہاں پہ دیکھیں گے کہ کیا صورت عالم نظر آتی ہے تو رائٹ ہینڈ ان کا جناب یہ رائٹ ہینڈ ان کا آگے یہ بھی رائٹ ہینڈ ہے ان کا تو اب دیکھیں رائٹ ہینڈ یہ کہہ رہے کہ یہاں پہ ان کی زندگی کی لائن بڑی خوبصورت جب زندگی کی لائن آپ کے پاس اتنی خوبصورت ہونا تو بے فکر ہو جائیں بچپن سے لے کے ستر اسی سال کی عمر تک جتنی بھی ان کی زندگی ہوگی بالکل آسانیہ ہی آسانیہ ہوں گی وہ چیز جو ہمیں لیفٹ ہینڈ پہ نظر آئی تھی وہ جو ہمیں تیس پینتیس پہ سائن نظر آیا تھا وہ یہ بتاتا ہے کہ تیس پینتیس پہ جا کے مشکل ٹائم ضرور آئے گا لیکن رائٹ ہینڈ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مشکل ٹائم سے نکل جائیں گے اب کیسے نکلیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ ہینڈ پہ اس مشکل ٹائم کا ہلکا سا اکس آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے جناب اور یہ ٹائم بان رہا ہے تقریباً تیس پینتیس سے لے کے پچاس سال کی عمر تک یہ والا جو ٹائم ہے پندرہ سال ان کے پینتیس سے لے کے پچاس تک یہ والا ٹائم لائن تھوڑی سی مدم ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ایک روپیہ پیسہ جو آپ نے کماننا ہوتا ہے وہ ایک لیمٹ میں رہ کے آپ کماتے ہیں بس آپ اپنے خرچے پورے کرتے ہیں چاہے آپ کے گھر کا خرچہ ایک لاکھ ہے آپ کا گھر کا خرچہ دو لاکھ ہے آپ وہ خرچے ضرور پورے کر لیتے ہیں آپ کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا لیکن آپ یہاں پہ دیکھیں لیفٹ ہینڈ پہ تو ان کی قسمت کی لائن بلکل ختم ہو گی تھی نا لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں ان کی ماشاءاللہ بڑی بہترین قسمت کی لائن ہے یہاں پہ یہ تھوڑی سی مدم ہوئی ہے لیکن آگے پھر یہ اوپر کی طرف جا رہی ہے لیکن ففٹی کے بعد یہ پھر تھوڑی مدم ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ففٹی کے بعد بھی ان کی زندگی میں ان کو تھوڑا سا سنبھل کے چلنا ہوگا اور اپنے بڑھاپے کے لئے ان کو ابھی سے سیونگ کر رہی ہوگی دیکھیں سب سے زیادہ تکلیف دے چیز اگر بڑھاپا بندے کا خراب ہونا شروع ہو جائے وہ سب سے زیادہ تکلیف دے بات ہوتی ہے جوانی میں تو انسان کے پاس جوان خون ہوتا ہے بندے کے اندر ایک حمد ہوتی ہے آپ بڑے زبردستی کیسے اپنی لائف کو لے کے چلتے ہیں لیکن اگر آپ نے پچاس سال کی عمر تک آپ نے سیونگ نہیں کی آپ نے جمع پونجی کیونکہ جب آپ پیسے کمارے ہوتے ہیں اس وقت آپ کو یہی لگتا ہے کہ یار یہ دو لاکھ تین لاکھ پانچ لاکھ میرے پاس ساری زندگی ایسا ہی آتا رہے گا اور آپ پیسہ سیونگ نہیں کرتے لیکن جب وہ بہترین ٹائم ہوتا ہے سیونگ کا وہ والا ٹائم آپ ضائع کر دیتے ہیں حالانکہ اس وقت آپ سیونگ کریں تو آپ ہو سکتا ہے پچاس لاکھ ایک کروڑ دو کروڑ آپ جمع کرنے میں کامیاب ہو جائیں جب آپ کے پاس اللہ تعالی آپ کو دولت دے رہا تھا لیکن آپ نے وہ موقع ضائع کر دیا آپ نے وہ زندگی کے بہترین پانچ سال دس سال جب دولت بے حسابی آپ کے پاس آ رہی تھی آپ نے وہ ٹائم ضائع کر دیا تو پھر پچاس سال کے عمر میں آپ کو پشتا نہ پڑتے جو لوگ سیونگ نہیں کرتے اب یہ سیونگ یہ بھی نہیں کریں گے اور یہ سیونگ کرنے کی کوشش بھی کریں گے تو سیونگ ان سے ہو نہیں پائے گی اب اس کی وجہ کیا ہوتی ہے یہ میں نے اتنی بڑی بات کیسے کر دی کہ یہ سیونگ کرنے کی کوشش کریں گے بھی تو سیونگ نہیں کر پائیں گے دیکھیں اس کے لیے دو لائنوں کا ہونا بڑا ضروری ہے ایک دماغ کی لائن اس لیے سے چلے اور نمبر دو پھر آپ کے پاس جو بزنس کی لکی رہے وہ بھی آپ کے ہاتھ میں موجود ہو اور یہاں پہ آپ کا ایک خوبصورت money triangle بنیں یہ money triangle بنے گا تو آپ کے پاس سیونگ بنیں گی آپ کے پاس بینک بیلس بنیں گا یہ triangle نہیں ہوگا تو پھر چاہے آپ پانچ لاکھ کمائیں مینے کا دس لاکھ کمائیں وہ پیسہ آپ کا کہیں نہ کہیں خرچ ہو جائے گا کہیں نہ کہیں وہ پیسہ آپ ضائع کر دیں گے تو میں نے یہی کہوں گا کہ جو بھی ابھی پیسہ کمارے ہیں ابھی ان کی پینتی سال عمر ہے تو جتنا یہ پیسہ کمارے ہیں یہ کوشش کریں کہ اس پیسے کو جمع کرنے کی کوشش کریں اپنا پیسہ زائع نہ کریں پیچھے انہوں نے ویسے پیسہ میرے خیال میں کافی زائع کی ہے کیونکہ جب آپ کا منی ٹرائینگل نہیں ہوتا تو پیچھے ان کی قسمت کی لائن یہاں پہ آپ دیکھیں نا یہاں پہ قسمت کی لائن ان کی کتنی زبردست ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ان کی چالیس سال عمر بنتی ہے تو تقریباً چالیس سال کی عمر تاک انہوں نے بے تہاشا دولت کمائی ہوگی بہت پیسہ کمایا ہوگا لیکن وہ پیسہ ان کے پاس تب رکھتا جب یہاں پر یہ ٹرائینگل بنتا یہ ٹرائینگل نہیں بنا تو انہوں نے یہ اب ان کی لائف تھوڑی سی آگے مشکل ان کو پیش آئے گی اگر تو انہوں نے جب یہ ان کی قسمت کی لائن چالیس سال کی عمر تک بڑی بہترین رہی ہے ان کے پاس دولت آئی ہے اگر تو انہوں نے اس کی سیونگ اچھی کر لی ہے پھر تو ان کا آگے کا ٹائم بڑا اچھا گزرے گا ٹھیک ہے لیکن اگر سیونگ انہوں نے نہیں کی تو پھر ان کو پرابلم آئیں گی لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی لائن ان کی ٹھیک ہے شکر الحمدللہ یہاں تک لائن ان کی بلکل ٹھیک ہے اور یہاں پر تقریبا ان کی ایج بنتی ہے سکسٹی فائیو تو سکسٹی فائیو تک شکر الحمدللہ روپیہ پیسہ ان کے پاس رہے گا اور دولت ان کے پاس آئے گی اور زندگی میں اللہ تعالی ان کو نیم فیم بھی دے گا ان کی عزت اور رسپیکٹ میں بھی اضافہ ہوگا تو ویڈیو تھوڑی زیادہ لمبی نہ ہو جائے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جو زیادہ اہم پوائنٹ ہے میں انہی کو ڈسکس کروں اب ان کے ہاتھ میں ایک جو اہم چیز جو ڈسکس کرنے والی ہے وہ ہے ان کی دل کی لکیر دل کی لکیر جب آپ کی یوں ہو جاتی ہے تو یہ آپ کہہ لیں کہ یہ آپ کی سیمیل لائن ہوتی ہے اب سیمیل لائن والے کون سے لوگ ہوتے ہیں ان کی دل اور دماغ کی ایک ہی لائن ہوتی ہے اور کبھی کبھی دماغ کی یہاں سے پھر الگ ہو جاتی ہے ان کی بھی الگ ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انتہا درجہ کے جو زدی لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر ایگو ہوتی ہے ایگو یا زد ان کی کوئی نیکٹیو نہیں ہوتی یہ اصل میں جو چیز ان کے دل اور دماغ میں آ جاتی ہے یہ کر گزرتے ہیں لمبا چوڑا سوچتے نہیں ہیں لمبی چوڑی پھر پلیننگ نہیں کرتے زندگی میں بڑے بڑے رسک لیتے ہیں انتہا درجہ کے ذہین بھی ہوتے ہیں انٹیلیجنٹ بھی ہوتے ہیں اور یاروں کے یار بھی ہوتے ہیں دل کے بڑے پیارے ہوتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے تھوڑی سی جلدباز ہی کر جاتے ہیں کبھی کبھی جس قدر ان کو ڈسین سوچ سمن کے لینا چاہیے تھا نہیں لیتے غلط بندے پر اعتبار کر کے یہ اپنا روپیہ پیسہ ضائع کر دیتے ہیں لیکن ان کے اندر انتہا درجہ کی انتہا پسندی ہوتی ہے ان کے اندر زد پائی جاتی ہے جو یہ ٹھان لیتے ہیں کہ انہوں نے کرنا ہے وہ کر کے رہتے ہیں دل کی لائن جب سیدھی اس طرف آگی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ دل کی باتیں مانے گا اور یہاں سے آگے دماغ کی تھوڑی سی باہر نکلی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اولڈ ایج میں جا کے چالیس پہ انتیس چالیس پہ جا کے یہ پھر صرف دل کی باتیں نہیں مانے گا بلکہ پینتیس کے بعد یہ آہستہ آہستہ دل اور دماغ کے ساتھ دونوں کے ساتھ زندگی کے فیصلے کرے گا سوچ سمجھ کے پینتیس چالیس پہ جا کے ان کے اندر میچورٹی آئے گی پینتیس چالیس سال جو ان کی شروع کی زندگی ہوگی اس میں یہ بس جو دماغ میں آئے گا جو دل میں آئے گا یہ کر گزریں گے یہ سیمین لائن والوں کی یہ پہلی کوالٹی ہوتی ہے اور ایسے لوگوں کو پھینٹا بڑا لگتا ہے ایسے لوگوں کو مار بڑی پڑتی ہے ان کی اس زد کی وجہ سے ان کی جلدبازیوں کی وجہ سے ان کی غلط بندوں پر اعتبار کرنے کی وجہ سے یا ان کے جلدبازی کے فیصلے ان کے غصے میں کیے گئے فیصلے ان کے جذباتی فیصلے یہ ان کو ضرور پرابلم میں ڈالتے ہیں یہ اپنے روپے پیسے کا بھی نقصان کرتے ہیں اور کہیں نہ کہیں اپنے باز دفعہ ریلیشن بھی خراب کر لیتے ہیں تو یہ چیز بھی ان کے ساتھ ضرور آئے گی اب تھوڑا سا اوپر دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ کیا بن رہے یہاں پہ یہ نظر آ رہے کہ یہاں پہ اللہ تعالی ان کو شورت بھی دے گا یہاں سے قسمت کی لائن اوپر کی طرف دو شاخہ ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ کہ اول ڈیج بھی ان کی اچھی ہوگی بڑا پا بھی ان کا اچھا ہوگا کیونکہ یہاں پہ جب آپ کے بعد سن لائن آ جاتی ہے قسمت کی لائن بھی آپ کی زبردست ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالی آپ کو نیم سین دیتا ہے اللہ تعالی آپ کو عزت دولت شورت سب کچھ اتا کرتا ہے تو فرینڈ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے اب اس کو یہیں پہ کلوز کرتے ہیں میرے خیال میں ان کی بس شادی کی لائن اس کو دیکھ لیتے ہیں شادی کی لائنیں یہ ان کا ہے لیفٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ پہ ان کا نظر آ رہے جی ایک ریلیشن پہلے یہ پھر یہ اور اس کے بعد پھر یہ ایک لائن ٹھیک ہے تو ایک شروع میں کوئی نہ کوئی محبت یا کوئی نہ کوئی منگنی ہو سکتی ہے پہلا ریلیشن ان کا نہیں چل پائے گا اور دوسرا جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا یعنی ان کی زندگی میں دو عورتیں لازمی آئیں گی اور یہاں پہ بھی وہی چیز نظر آ رہی ہے کہ جو بھی ان کا پہلا ریلیشن ہوگا وہ تو اتنا کامیاب نہیں ہوگا لیکن دوسرا جو ان کا ریلیشن ہے وہ ان کا چل جائے گا اشادین کی انشاءاللہ کامیاب ہوگی لیکن 20 سے 25 سال کی عمر میں یا 20 سے 30 سال کی عمر میں پہلے یہ ان کا ایک ریلیشن نکام ہوگا پہلے ان کو ایک نکامی ملے گی اس کے بعد ان کو کامیابی ملے گی تو فرینڈز امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکائب کر دیں اور باقی جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانے وہ میرے اسی نمبر پر رابطہ کریں آپ اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس بیجیں لیفٹ ہینڈ کی پکس بیجیں اپنا نام ڈیٹ آف برث اور ٹائم آف برث بھی سینڈ کریں تو پھر انشاءاللہ آپ کا لوشو برچار بھی بنیں گا اور آپ کی جنم کنڈلی بھی بنیں گی اور ہر چیز آپ کو سیم اتنی ہی ڈیٹیل کے ساتھ بتائی جائے گی جتنی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے ویڈیو میں بتایا ہے یہ میرا بات ہے آپ سے تو فینز اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خورم رکھیں اپنی حفاظت میں رکھیں باقی جنب چارجز ہیں فری ریڈنگ کوئی نہیں ہے یہ پہلے میں آپ کو بتا دوں ویڈیو میری کمپلیٹ دیکھا کریں اور انڈ پہ آکے اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک بھی کریں اس کو شیئر بھی کریں اور ایک پیارا سا کومنٹ بھی پاس کر دے ٹھیک ہے جی تو باقی چارجز جو ہیں وہ جب آپ ریڈنگ کے لیے رابطہ کریں گے تو چارجز آپ کو بتا دیے جائیں گے اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ